موسیقی کہ شاید جس مقصد کے لیے موجودہ حکومت اور ماضی کی اپوزیشن نے جو کوششیں کی جو بیانیاں دیا اب تک تو شاید اس پر کچھ بھی نہیں ہوا غالباً شاید سے خیال کہ ہم مزید پستی کی جانب گئے ہیں لیکن سابقہ حکومت اور موجودہ اپوزیشن عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے جس بیانیے کا ذکر کیا تھا جن خدشات کا ذکر کیا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا خود عمران خان نے بھی کہا تھا کہ شاید اگر مجھے اس طرح سے ہٹایا گیا تو میں اپوزیشن یا باقی معاملات میں اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہوں اور شاید دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کا یہ بیانیاں اب بقول صحیح ثابت ہوا جا رہے ہیں تمام دانشفروں کے تو میں آغاز بھی یہی کروں گا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اگر حکومت میں نہ رہا ہوں تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا غلامی نامنظور کا جو فارمولا ہے یا جو ان کا بیانیاں ہے وہ اب عوام میں مقبولیت پا رہا ہے دیکھیں علتہ بھائی میں آپ سے عرص کروں کہ نورملی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی عوام اصل میں شروع دن سے ہی انٹی یو ایس اے مائنڈ سیٹ کی حامل ہے ہمارے جو ہے وہ امریکہ مخالف زیادہ عوام میں موجود رہے ہیں رہتے ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ ایک سلوگن کے طور پر ایک نعرے کے طور پر جائے وہ اس سے پہلے بھی ہمارے ملک میں استعمال ہوتی رہی ہے ہماری مذہبی جماعتیں جو ہے وہ انٹی امریکن سلوگنز کو لے کر چلتی رہی ہیں اور نائنٹین سیونٹی سیون میں جو ہے وہ ظلفقار لی بھٹو بھی جو ہے وہ پنڈی کے راجہ بازار میں جو ہے وہ اس طرح ایک خط لہراتے ہوئے جو ہے وہ عوام کے درمیان آئے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ مجھے امریکی سازش کا حصہ بنا کر جو ہے وہ میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ اس طرح مظاہرے اور تمام کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیل اور چینج اس طرح کی ہے کہ یہ تمام کے تمام معاملات پاکستان کے سفیر کی جانب سے بھیجے گئے ایک مراصلہ میں بیان کیے گئے اور وہ مراصلہ آیا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی یا کوئی جھوٹ یا جو ہے وہ کسی کے ذاتی نویت کے خط کو جو ہے وہ عوام میں لہرہ جا رہا ہے وہ باقاعدہ وزارت خارجہ میں جو ہے وہ ہمارے ملک کے سفیر کی جانب سے بھیجا گیا ایک مراصلہ ہے اور نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس بات کو بھی انڈوس کیا ہے کہ واقعی ایک مراصلہ آیا ہے اور اس مراصلے میں دھمکی آمیز رویہ اور دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا گیا ہے اب یہاں تک بھی بات اگر صحیح ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا نیریٹیب جو ہے وہ غلط ہے اور وہ ان کا عوام میں نہیں جانا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کی اپنی جو ہے وہ ایک سورینٹی ہوتی ہے ایک مختاری ہوتی ہے اس کی ایک عزت نفس ہوتی ہے اس کی غیرت اور حمیت ہوتی ہے وہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہو یا کچھ بھی ہو لیکن بہرحال پاکستان کی اپنی ایک حیثیت اور اپنی ایک اہمیت ہے تو اس حیثیت اور اہمیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت غلط انداز میں عوام کے درمیان نکلے ہوئے سر عوامی پذیرائی تو ہر نیا شہر جو ہے اور شہر نہیں بڑے شہری علاقوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا اب تو چھوٹے چھوٹے شہر ایبٹ آباد جو ہے اٹک ہو گیا کل مردان ہوا ملکہ ان شہروں میں اتنا عوام آج تک نہیں دیکھا گیا یعنی کہ بڑے شہروں کو بھی انہوں نے مات دے دیا آج بات کے تمام چھوٹے قصبات اور دہات آپ مل کر آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایک عمر گزاری ہے آپ نے پاکستان میں اس قسم کا الیکشن کا سسلہ تو جب ہو وہ اپنی جگہ ہے لیکن کسی بیانی کا انٹی ثابت ہونے کے لیے اتنی عوام کو جمع کر لینا آپ سمجھتے ہیں ابھی تو کوئی الیکشن کا دور نہیں ہے الیکشن کا تو ابھی انانسمنٹ بھی نہیں ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ ایک بڑا پوزیٹیف سائن ہے یا نیگٹیف سائن ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں علتہ بھائی ایک چیز تو ہمیں یہ سامنے رکھنی ہوگی اور اس حقیقت حال کو مدد نظر رکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی اپنی ایک کیزمیٹک شخصیت ہے اور اس کے پاکستان کی عوام میں خاص طور پر پاکستان کی یوت پر اپنے اثرات ہیں اور یہ اثرات ان کے پولیٹکس میں آنے سے پہلے سے ہیں جب وہ پاکستان کے لئے ورڈ کپ جیت کر آئے اور پاکستان کی کرکیٹ ٹیم میں وہ موجود تھے اور بیشید کیپٹل انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو یونائٹ کیا اور کس طرح جو ہے وہ انہوں نے نیوٹرل امپائر کا سلسلہ پوری دنیا میں رائز کیا تو عوام کیوں اور یوت کے دلوں میں تو وہ پہلے سے موجود تھے اس کے بعد جب وہ پولیٹکس میں آنے کے بعد انہوں نے عوام کو جاہا وہ ایک نئے پاکستان کا اور ایک نئے عظم اور نئے حوصلے کا نعرہ دیا تو اس نعرے کو اور ان کے نیریٹیو کو پذیرائی تو ملنی تھی اب جو صورتحال درپیش آئی ہے اس صورتحال کو وہ لے کر جب عوام میں نکلے ہیں تو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ انٹی امریکن جذبات تو ہمارے قوم میں پہلے ہی سے موجود ہیں اور جب وہ ایسی صورتحال سچ کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آئے تو لوگوں کا جو ہے وہ عوامی پذیرائی کا جو ہے وہ حامل لیڈر ان کے سامنے موجود ہو تو اس بڑی طرح میں لوگوں پر نکلنا بہرال ایک جو ہے وہ کیریزمیٹک شخصیت کا کارنامہ تو ہے اچھا ساتھ ہی ساتھ ایکیز یہ بھی ذہن میں رکھی ہے ہلتا پہلے کہ دیکھئے آج صورتحال یہ ہے اگر آپ تین مہینے چار مہینے پہلے چلے جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان کی وجہ سے عمران خان صاحب کو لانتان کرتی ہوئی نظر آتی تھی مہنگائی کا وہ طوفان آج بھی موجود ہے اس میں اضافہ ہی ہوا ہے ایک پینی کی ایک سنگل روپی کی اس میں کمی نہیں آئی ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی کریزمیٹک شخصیت کا حال یہ ہے کہ اس وقت وہ پاکستان کی سیاسی قیدت میں اپنی مقبولیت کی بلندی کو چھو رہے ہیں ایسا کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے شہر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو ہے وہ جس نوعیت کے وہ جلسے کر رہے ہیں اور عوام جس بڑی تعداد میں اس میں شرکت کر رہی ہے تو یہ اس بات کا اور اس جانب اشارہ ہے کہ وہ اس وقت عوام کے مقبول تہین دینوں سر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر شہر اب مقابلہ ہو گیا شہروں کے درمیان کہ ہم نے پچھلے جل پچھلے یا اس شہر کے مقابلے میں زیادہ عوام کو بھرنا ہے یعنی کہ ایک کمپیٹیشن شہروں کے درمیان اور پاکستان میں مختلف بڑے بڑے عزلہ میں شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں کراچی سے بڑا لاہور میں لاہور سے بڑا اسلام آباد میں اسلام آباد سے بڑا مردان میں یعنی کہ ایک نیا جوش اور ولولہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک بڑی عجیب سی اور ہرتگیسی بات ہے یہاں میں ایک سوال میرے ذہن میں آرہا ہے پوچھوں آپ سے کہ ریجیم چینج جن لوگوں نے جن لوگوں نے جن عباب نے جن دشمنان وطن نے یہ سارے معاملات کو سیٹل کیا ہوگا اگر یہ ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ پلاننگ ان کے پسنے ریجیم چینج کا جو سسلہ چلا آرہا ہے جو بھی عالمی خوتیں ہیں جو ریجیم چینج کے سسلے کو گائے بگائے کہا جا رہا ہے کہ انیس سو سے اس کا آغاز ہو چکا ہے کموبے سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور ریسنٹ ٹائم میں بھی ہمیں ایران کی مثال ملتی ہے اٹلی کی مثالیں دی جا رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ریجیم چینج کا اس بار کا ان کا جو یہ پلان ہے تھوڑا سا انہیں دگمگاتا ہوا نظر آرہا ہے دیکھیں علتہ بھائی مختدر حلقوں نے اور ہماری اپوزیشن جماعتوں نے اور دیگر جو بھی اس حوالے سے متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اپنا جو بھی رول پلے کیا ہو اس وقت جو ملکی صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملکی صورتحال اس بات کا تقاضہ کر رہی ہے اور اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ہمیں فوری طور پر نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے الیکشن کمیشن کا اپنا ایک آئینی رول ہے اور ان کی ایک جو ہے وہ دستوری ذمہ ذاری ہے وہ اپنی دستوری ذمہ ذاری کو پورا کریں آئندہ آنے والے چند ماہ میں جو ہے وہ انتخابات کی تیاری کر کے انتخابات کرائیں اور موجودہ حکومت میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فل فور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں ایک نئی قیادت وہ تحریک انصاف کی شکل میں ہو یا وہ مسلم لیگ نون کی شکل میں ہو یا وہ پاکستان پیروس پارٹی کی شکل میں ہو یا وہ متحدہ آپوزیشن کی شکل میں ہو یا کسی بھی جماعت کی شکل میں ہو ایک نئی قیادت عوام کا منڈیٹ لے کر عوام کی بھرپور نمائندگی لے کر اقتدار میں آئے اور پھر وہ مضبوط منصوبہ بندی کر کے مربوط معاشی معاشرتی اور اکنومک پالیسی لے کر جو ہے وہ ملک میں حکومت سمالیں اور حکومت سمالنے کے بعد ملک کے حالات کو بہتری کی جانب لے کر جائے اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اگر ہم نے اس صورتحال کو جو قطوع رہنے دیا اور ایز ایٹیز جو ہے وہ ہم ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکالو یا قبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو اگر ہم نے اس پالیسی کو اختیار کیا تو یہ ملک نہ صرف یہ کہ خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا بلکہ ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا اور ایک بہت بڑا معاشی بزاستہ اس ملک میں آ جائے گا میرا اپنا خیال یہ ہے ہم نے اپنے پچھلے ایک پروگرام کے اندر بھی اس جانب اشارہ کیا تھا میں اپنی بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ملک کے مختصر حلقے خاص طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری مقننہ اور ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اسے ملک کی تمام کی تمام سیاسی قیادت کو ایک ٹیبل پر بٹھانا ہوگا اور ایک ٹیبل پر بٹھا کر ملک کے لیے ایک مربوض پالیسی کے اوپر جو ہے وہ ان کو راغب کرنا ہوگا اور ان کو جو ہے وہ تیار کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر کے پھل فور جو ہے وہ انتخابات کرانے کی جانت جانا ہوگا اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جن صورتحال ہے اس کا کوئی حل نہ در آسا ہے بلکل صحیح کہا اور بلکل اسی انداز میں میں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ناظرین کہ سری لنکہ ہمارا بلکل برادر ملک ہمارا ساتھی ملک ہمارا پروسی ملک کا مبش اسی قسم کی صورتحال سے دو چار ہے اور وہاں کے معاشی حالات اس حد تک گر چکے ہیں کہ شاید آنے آگے آنے والے وقتوں میں اس کی بہتری کی امیدیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں اور اگر کوئی سوالے حکومت وہاں آ بھی جاتی ہے کوئی فرشناس لوگ وہاں آ بھی جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ کھڑا ہونے میں کافی وقت لگ جائے گا ہم ابھی زیادہ پسٹی کی طرف نہیں گئے اولین حل دنیا بھر کے لوگوں کے اور جتنے بھی غیر جانتدار حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا جلد الیکشن ہوگا شاید ہم اتنا کم نقصان کی طرف جائیں گے ایک اور بڑا فرق مجھے جو نظر آ رہا ہے افتقاسہ میں چاہوں گا کہ آپ کی رائے کی روشنی بھی اس میں شامل ہو جائے کہ پچھلے تمام ریجیم چینج اور اب کی ریجیم چینج میں سب سے بڑا جو فرق آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا آ رہا ہے کہ اگر آپ میڈیا بلیک آؤٹ مین اسٹریم میڈیا کو بلیک آؤٹ بھی کر دیتے ہیں تو سوشل میڈیا کو بلیک آؤٹ کرنا اب ممکن نہیں رہا اور شاید اسی وجہ سے وہ نیرےٹیو جو عوام کو زیادہ بھا جائے اس طرف عوام کا رخ ہونا کوئی انونی بات سی نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے کہ نے بھی اس مرتبہ ریجیم چینج کے اس آپریشن کو بڑا نقصان پہنچایا دشمنوں کے دیکھیں الٹا بھائی پاکستان پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے لیکن ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نوجوان طبقہ اس وقت جب سے سمارٹ ٹیکنالیز اور انٹرنیٹ کا دور دورہ ہوا ہے تو اب ہر شکت جہاں میں جو ہے یہ بارہ سے پندرہ آزار روپے کے ایک ڈیوائس موجود ہے اور پوری دنیا ایک گلوبل ویلیچ کی طرح جو ہے وہ اس کی فنگر ٹپس پر آ چکی ہے آپ کسی کو اگر مین سٹیم میڈیا سے بلیک آؤٹ کی جانبی لے جائے یا اس کی چیزوں کو جو ہے وہ کسی دوسرے زاویے سے کسی دوسرے روک سے دکھانے کی کوشش کریں ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کی افل شکل جو ہے وہ عوام کے سامنے لے آتا ہے اور لوگ جو ہے وہ سیکنڈوں میں اپنے فنگر ٹپس پر اس تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو سوشل میڈیا کے کردار کو آپ بلکل بھی نظرانداز نہیں کر سکتے اور میں جو ہوں وہ یہ بات اپنے پروگرام کے تبسل سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے اس وقت طریقہ انصاف ہمارے ملک کی وہ وائٹ پولٹیکل پارٹی ہے کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال بڑے بھرپور طریقے سے اور بڑے بھرپور انداز میں کر رہی ہے اور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ دو آزار اٹھارہ کا انتخابی مارکہ ہو یا اس وقت جو ہے امران خان صاحب کی تحریک اعتماد کی کامیابی کے بات کی صورتحال ہو سوشل میڈیا کے کردار کو آپ بلکل نظرانداز نہیں کر سکتے اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہم سب کو مجھ سمید ہمارے الیکٹرونک میڈیا سے وابستہ افراد کو بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے قبلے کو تبدیل نہیں کیا آپ نے ذہبیہ نظر کو تبدیل نہیں کیا تو ایک وقت یہ آئے گا کہ الیکٹرونک میڈیا اپنا اعتبار اعتماد کھو بیٹھے گا اور لوگ جو ہے وہ آنگ بند کر کے سوشل میڈیا کی جانے پر آغیب ہو جائیں گے وہاں سے پہ انہوں نے جھوٹی بات ملے سچی بات ملے وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ایسا یہ ہے اور یہاں جلتے جلتے مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے میں جاؤں گا کہ ایک سوال پر ضرور آپ روشنی ڈلتے ہوئے جائیے گا کہ بیس تاریخ کے بعد خان صاحب نے کہا ہے کہ بیس کے بعد کسی وقت بھی وہ اسلام آباد آنے کی کال دے سکتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ حکومت کا پلان میں محترم رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا یہ بیان پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ اب بہت ساری ذمہ داریاں اپنے کاندوں پر بے حیثیتی وزیر داخلہ نہیں لینا چاہتے جو اس سے پہلے بھی موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا اس میں سارا ملبا جو ہے وہ انہی کے سر پہ گرا اور لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ ہماری پی ڈی ایم یا ہماری اتحادی جماعتیں یا حکومت مجھے جو لکھ کے دے گی کہ یہ کرنا ہے خواہ وہ سکتی ہو یا نرمی ہو میں اس کا پابند ہوں گا میں اپنے طور سے کوئی سٹیپ نہیں لوں گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑی سی ہلچل یا تھوڑی سی ڈر و خوف کا ماحول موجودہ حکومت اور ان لوگوں میں بھی ہے جو اس کاروان کو اگر بیس کے بعد خان صاحب کی کال آتی ہے پہلے تو اس پہ روشن ڈالی گا کہ بیس کے بعد کی خان صاحب کی کال کیا ہوگی یا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد موجودہ حکومت اس سے نمٹنے کے لیے کیا تیاریاں کرے گی علتہ بھائی دیکھیں میں گزارش کروں آپ سے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ جس پوزیشن پر ہماری عوام ہماری پولٹیکل پارٹیز پہنچ چکی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اب اس پر مزید جو ہے وہ پیٹرول چھڑکنے کی بجائے پانی ڈالنے کی ضرورت ہے اسے تھنڈا کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے جس جانب اشارہ کیا میں دوبارہ وہ ریپیٹ کروں گا کہ اس جو ہے وہ سیاسی انارکی اور بڑھتے ہوئے توفان کو جو ہے وہ روکنے کا واحد حل کی ہے کہ ہمارے مقتدی ادارے جو ہے وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھنے پر جو ہے وہ مجبور کریں ان پر راقب کریں تاکہ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم پرگرام کے توسط سے جناب عمران خان صاحب سے گزارش کریں گے گو کہ انہوں نے جو ہے وہ بیس مئی کے بعد اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ لانگ مارس کی کال کا اعلان کر دیں گے میرا یہ خیال ہے کہ ان کو فیلحال جو ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے کو پوسپون کرنا چاہیے کہ ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ اس چیز کی متعمل نہیں ہو سکتی کہ ملک میں کسی بھی طرح کا جو ہے وہ معاشی ڈیزاستر پیدا ہو وہ پھر نہ عمران خان صاحب کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا نہ ہماری جو ہے وہ اس وقت حکمران اتحاج وہ اس کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا بلکہ مکمل طور پر ملک کے لئے نقصان دے ثابت ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی فیلحال اس کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پوسپون کرنا چاہیے زندگی پڑی ہے سیاست اپنی جگہ پر ہے چلتی رہے گی پولٹیکل پارٹیز موجود ہیں میرا اپنا خیال یہ کہ انہیں فیلحال اس چیز کو روک رہا ہے چلے بلکل اس نوٹ پر ہم وقفے کی جانب چلتی ہوں وقفے کے بعد یقینی طور پر کچھ اور میرے ذہن میں جو سوالات ابرے ہیں کہ سراؤنڈنگ سب کانٹینٹ ہمارے آس پاس کے ملکوں نے ہماری اس رسوائی کو کس طرح سے دلیا ہے خاص طور پر میں اگر بھارت کی بات کروں تو انہوں نے ہماری اس پوری کمپین کو جو پہلے چینج آف ریجیم چینج کے بعد اب جو ہماری رسوائی دنیا بھر میں ہونے جا رہی ہے بھارت اور بھارتی میڈیا اس کو کے سنداز سے لے رہا ہے اور ایک بڑی اہم بات میں پوچھوں گا کہ بھٹو صاحب کو پی ٹی آئی نے جو ریسپونس دیا ہے کیا اس کا فائدہ آگیا آنے والے دنوں میں سندھ میں پی ٹی آئی کو ملنے والا ہے یا نہیں یہ کیا ڈیلیبریٹلی بھٹو کا نام استعمال کر کے بھٹو صاحب کی شخصیت کو استعمال کر کے لیا جا رہا ہے یا واقعی بھٹو صاحب نے بھی اسی ریجیم چینج کا شکار ہوئے جس کا آج عمران خان ہوئے ہیں وفقے کے بعد ہم دوبارہ سے بات کرتے ہیں وفقے کے بعد میں حاضر ہوں اور پروگرام کے اس آخری حصے میں میں نے وفقے بجانے سے پہلے پوچھا تھا غلالی صاحب ہمارا پروسی ملک ہمارا جس کو موقع چاہیے ہوتا ہے ہم پہ کسی بھی قسم کا کاری وار کرنے کا ہماری کوشش ہے ہماری افواج پاکستان اور ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کو کوئی ایسا موقع فرام نہ کریں لیکن وہ اپنے موقع خود ہی ڈھونتا رہتا لیکن اس بار آبیل مجھے مار یعنی کہ ہم نے وہ سارے مواقع اپنی تظلیل کے پلیٹ پہ رکھ کے ان کے حوالے کیے کہ ان کا میڈیا ان کا سیاسی اور ان کا معاشی نظام جو ہے وہ سب ہم پہ چڑھ دوڑا ہے اور ہم پہ ہا ہا کر رہا ہے یعنی کہ ہنسنے کا موقع فرام کر دیا ہم نے کیا دیکھتے ہیں بھارت کو ہماری اس پورے ریجیم چینج کے سسٹم اور دین اس کے بعد ہونے والے اب تک کے معاملات ہیں اور آئندہ بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا بھارت کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا دنیا کو جگہ ہسائی کا موقع تو ہم خود فرام کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی فضول قسم کی حرکات کریں گے ہمارے ملک کی سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنا مضبط کردار ادا کرنے کی بجائے منفی کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئے گی اور ایک دوسرے کا گریبان پھارتے ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اوے ابے اور انتہائی بیڈ لینگویج استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر جیسا کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے تو نمک مرچ مسالہ لگا کر جو ہے وہ ان تمام کی تمام چیزوں کو پیش کرنا جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ میڈیا پرسن کا کام ہے اور وہ میڈیا پرسن اور وہ میڈیا جو ہمارے دشمنوں سے تعلق رکھتا ہو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ آگ لگا کے اور بھڑکا کے اور اس کے پر اور مزید پیٹرول چھڑک کر جو ہے وہ عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے لے کر آئے گا یہی وہ چیز ہے کہ جس کی جانتے ہیں ہم مستقل بنیادہ پر اشارہ کرتے رہے کہ اپنے گھر کے راز اپنے گھر کی پریشانیاں اپنی دکھ اور تکلیف خود بیٹھ کر حل کرو دنیا کو جگہتائی کا اور دنیا کو جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ تمسکر اڑانے کا اور جو ہے وہ بات کرنے کا موقع فراہم نہ کرو لیکن ببقسمتی یہ ہے کہ ہماری پولٹیکل پارٹیز ہماری قیادت جو ہے وہ اسی طرح کے کام کرتے ہوئی نظر آتی ہے ہم نے اپنے ایک پچھلے پرگرام میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور وزارت داخلہ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے ہاتھ میں تھی تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا جب سندہ آوس پر جو ہے وہ حملہ ہوا تھا اور وہاں ایک تحریک انصاف کی جانب سے بڑا مزارک کیا گیا تھا میں نے اس وقت بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ شیخ رشید صاحب اپنی وزارت کی کارکردگی پر نظر رکھے بجائے اس کے کہ وہ میڈیا پر آ کر روزانہ بڑھ کے مارا کرے وہ وزارت داخلہ کو کیا کردار ادا کرنا اور کیا رول پلے کرنا ہے اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں آج حکومت تو تبدیل ہو گئی ہے لیکن وزارت داخلہ آج جن صاحب کے ہاتھ میں ہے یعنی رانہ صنعاللہ صاحب جو ہے وہ ہمیں شیخ رشید صاحب کی فوٹو کوپی نظر آتے وہ اسی انداز میں بات کر رہے ہیں اسی لہجے میں بات کر رہے ہیں وہی ان کا بڑھ کے مارنے کا طریقہ ہے وہی ان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے میری حکومت نے کہا یا میری قیادت نے مجھ سے کہا تو بیس لاکھ افراد تو دور بیس افراد بھی جائے ہو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے جب آپ اس طرح کی لینگویج اس طرح کی باتیں استعمال کریں گے تو دوسری پولٹیکل پارٹی جو آپ کے مخالف ہیں آپوزیشن تعلق رکھتی ہے ظاہرے کہ ان کے جذبات بڑھانگیستہ ہوں گے اور وہ جو ہے وہ بھی جذباتی انداز کے اندر کوئی نہ کوئی ریاکشن دیں گے اس وقت ضرورت جو ہے وہ کسی طرح کے ریاکشن دینے کے نہیں ہے بلکہ مضبط ایکشن دکھانے کی ہے اس وقت دیکھئے تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی ٹھیک ہے صاحب آپ نے ایک آئینی طریقہ اختیار کرتے ہوئے آدم اتواس کی تحریک نے کرنا ہے اور آپ نے تحریک انصاف کو رخصف کر دیا تحریک انصاف اپنا ایک میریٹ بھی لے کے اپنا ایک بیانیے لے کے عوام میں نکلی گئی ہے آپ تو حکومت میں موجود ہیں نا آپ کو اپنا کیا رول پہ لے کرنا ہے کس انداز میں آپ نے جو ہے وہ اس بڑھتی ہوئے آپ کو تھنڈا کرنا ہے کس طرح آپ نے عوامی جذبات کو جو ہے وہ نیچے کی جانب لے کر آنا ہے اور کس طرح آپ نے اس بڑھتی ہوئے مہنگائی کے توفان کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے اپنے ملک کی غریب عوام کو ریلیف پروائیڈ کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے اس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے لیکن عملی طور پر ہمیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا قیادت کو اپنا رول بحران پلے کرنا پڑے گا اگر قیادت اپنا کردار ازا نہیں کرے گی تو نتیجہ وہ ہی نکلے گا بلکل ایسا ہی ہے میں یہاں جاتے ہوئے ایک اور سوال بھی میں نے کیا تھا سر پی ٹی آئی اور عمران خان کی زبان سے بٹو صاحب تقریبا ہر تقریر کا حصہ بن رہے ہیں انہوں نے بارہا کہا کہ بٹو صاحب کے خلاف بھی اسی قسم کے ایکشن جب انہیں دیا گیا کہ وہ مسلم بلوک کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے یا پاکستان کو شاید بہتر پوزیشن میں لانے کی کوشش کر رہے تھے تو دشمنوں کو یہ آنکھوں میں خٹکنے لگے اور پھر انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی جنرل اسیمبلی میں کیا کہا اور پھر اسی کیا ریپلیکہ کے طور پر جسے بعد میں ایک عرصے کے بعد عدالتی قتل بھی کہا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ بٹو صاحب کا اس طرح سے استعمال پی ٹی آئی کی جانب سے ایک سیاسی رنگ ہے یا واقعی ایسا ہوا تھا اور کیا اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں یہ اگلی الیکشن میں جو جب بھی ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے سندھ میں دیکھیں علتہ بھائی اس حقیقت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے بلکہ پوری دنیا اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی اور اس کو نہیں جھٹلا سکتی کہ ذلفقالی بٹو جو ہے وہ عوام کی نفس پر ہاتھ رکھتے تھے اور ذلفقالی بٹو ایک عوامی لیڈر تھے ان کا انداز عوامی تھا ان کا طرز گفتگو عوامی تھا ان کا طرز حکومت عوامی تھا وہ عوام کے لیڈر تھے عوام کے درمیان دیتے تھے اور عوام کی بات کرتے تھے عوام کی زبان میں بات کرتے تھے عوام کے دلوں کی آواز بن کر جو ہے وہ ملک میں وہ سامنے آئے تھے ٹھیک ہے نا اب وہ عدالتی قتل ہوا جو بھی سلسلہ ہوا جیسے بھی معاملات ہوئے اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ تحریک انصاف زنفقال علی بھٹو کا نام استعمال کر کر سندھ میں جو ہے وہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہو سکے گا کیونکہ سندھ کے عوام جو ہے وہ بھٹو فیملی سے باہر نہیں نکل سکے صحیح ان کے دل و دماغ پر ان کے وجود پر جو ہے وہ بھٹو کی سیرنگیز شخصیت کا اثر آج برسہ برس گزرنے کے باوجود قائم و دائم ہے آپ نے دیکھا کہ زنفقال علی بھٹو کے بعد وہ محترمہ بین نظر بھٹو جو ہے وہ اگزائل میں رہی پاکستان آتی رہی جاتی رہی جیلے سے گزاری اور پھر ایک طویل ارسہ جنابت نہیں گزارنے کے بعد جب وہ لاہور ائرپورٹ پر ادری ہیں تو جس طرح فقرد المثال استقبال محترمہ بین نظر بھٹو کا ہوا ہے اس طرح کا استقبال آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا اور اس کے بعد جب وہ کراچی آئی ہیں تو کراچی میں جس طرح کب محترمہ بین نظر بھٹو کا استقبال کیا گیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ آج تک عوام کی نظروں سے نہیں نکلا بہرحال اس کے بعد محترمہ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ براول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ ان کی جگہ ان کی ذمہ داری سمال لیے آج بھی صورتحال یہ ہے کہ بھٹو لفظ کو جو ہے بھٹو نام کو جو ہے وہ آپ پیپس پارٹی سے نہیں جدہ کر سکتے عوام کے دلوں سے خاص طور پر اندرون سندھ بسنے والے لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ہیں جس کی وجہ سے آج بھی بھی اس پارٹی جو ہے وہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کہ نارہ لے کر جائے وہ عوام کے درمیان جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے بھٹو کا نام استعمال کر کے جو ہے وہ اور ان کی جو ہے وہ طرز سیاست کو اپناتے ہوئے ہمیں تحریک انصاف کے چیرمنٹ جرام عمران خان صاحب نظر آتے ہیں لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے سیاسی طور پر زیادہ خائدہ نہیں اتا پائیں گے ٹھیک ہے آخری سوال مجھے آخری منٹ ہے ہمارے پاس ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ دو نیریٹیو اس وقت ہمارے ہاں سیاسی طور پر سب سے پہلے تو کیا یہ سیاست ہو رہی ہے اس وقت دونوں جانب سے میں دونوں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئے دونوں کی جانب سے بات کر رہا ہوں دوسرا ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جہد ہے غلامی نامنظور کی ہماری خودداری پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی کہ آج اگر ہم نہیں اٹھے تو اگر اس کے یقین ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہوگا اگر اس وقت ہم نہیں اٹھے تو دوسری جانب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے کیسز کو اپنے این آر اوز کو اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اپنے اور اپنے فیملیز کو اور اپنے ان جہادوں کو جو دنیا میں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اگر آج اگر ان کو ان کی سیوریٹی مل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں آگیا نہیں کی میں پوچھنے یہ چاہ رہا ہوں سمپل الفاظ میں کیا یہ سیاست ہو رہی ہے یا بلک کو آگے کی طرف لے جانے کی جنگ ہے دونوں اطراف کی جانب سے دیکھیں الکاب بھائی بات یہ ہے کہ جب ایک پولٹیکل پارٹی اپنی پولٹیکٹس کا آغاز کرتی ہے وہ کسی بھی ملک میں ہو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حصول اقتدار کی جانت جائے علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کسی پولیسی یا کسی پلان کے تحت جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیس کام نہیں کرتی بلکہ عوام کے جذبات کو برانگیشتہ کرتے ہوئے اور ان کے اندر امید اور حوب جگانے کی کوشش کرتے ہوئے جو ہے وہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں ظاہر اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ دونوں ترقیہ قوت ہیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ جماعت ہو عمران خان صاحب اور ان کی جو ہے وہ لیڈرشپ ہو یا پھر ہماری جو اس وقت کی حکومت جماعت اور سابقہ آپوزیشن ہو ان کا ذاتی مفاد جو ہے وہ اور جس کو کہا جائے کہ ان کی ذاتی ایگو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پولٹیس کے اندر جو ہے وہ سرائیت کرتی ہوئی اور اپرہینڈ رکھتی ہوئی نظر آتی ہے ضرورت اسی چیز کی ہے کہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ تمام کی تمام پولٹیکل پارٹیز کو اپنے ذاتی ایگو کو اپنے ذاتی مفاد کو اور اپنے جذبات کو بالائے تاکھ رکھتے ہوئے اس وقت ملک کیلئے ملک کی عوام کیلئے سوچنا چاہئے اور اس آخری جواب کے بعد کہ ہمیں اپنے اپنے ذاتی مفادات کو بالائے تاکھ رکھ کے اس وقت ملک کیلئے سوچنا چاہئے خاص طور پر اب اب جو کہا جا رہا ہے یہ جو حالات ہیں کہا جا رہا ہے کہ تحریک پاکستان کے بعد اب ایسے حالات اور عوام کا مومنٹم نظر آتا ہوئے نظر آئے کہ پاکستان کی بغا کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے وہ میدان عمل میں آئے ہیں اب یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے اور ہم کس انداز میں اس اونٹ کو کس کروٹ بٹھا پاتے ہیں یہ میرے اور آپ پہ ہیں اور آندہ آنے والا وقت ثابت کرے گا پرگرام کے اس حصے کے بعد ہمیں مجھے اجارت دیجئے ٹاپ سٹوری سے آپ کا میزمان الطاویانی آپ سے اجارت چاہتا ہے اگلے پرگرام میں حاضر ہوں گے نئے پرگرام کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ اللہ حنی کے پان بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپ سٹوری کے ساتھ آپ کا میزمان الطاویانی حاضر خدمت ہے اور کچھ وقفہ سا رہا ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہماری اس ٹاپ سٹوری کے کچھ پرگرام میں کیونکہ یہ رمضان کا باربرکت مہینہ تھا اور رمضان سے کچھ انتہائی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے اس چینل سے وابستہ ہیں جو مستقل رہتی ہیں ہر سال ہوتی ہیں تو ہم نے کچھ وقفہ لیا اور پھر عید کے پرگرامز رہے بڑے یقینی طور پر بینیس ٹیلیویجن کی اس رمضان ٹرانسمیشن کو اور عید کی خصوصی ٹرانسمیشن کو آپ سب نے بہت انجوائی بھی کیا اور سراحہ بھی ہے جس کے لئے ہم بہت مشکور ہیں آپ سب کے تو رمضان کے بعد ایس ایجل حضبت معمول حضبت درسور حاضر ہیں لیکن اس پورے رمضان میں ناظرین جس قسم کے ٹاپس کو ہم لے کے چلا کرتے تھے کچھ زبردست قسم کی پیشرفت ہو گئی ہیں اور انٹائرلی معاملات جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال پر تفسرے کا آغاز کہاں سے کیا جائے ایک طرف اس وقت جب اس پرگرام کو یا اس سلسلے کو ہم نے موقوف کیا تا کچھ عرصے کے لئے اس وقت عدم اعتماد کی آمد آمد تھی اس کے بعد عدم اعتماد آئی اور نئی حکومت جنم لے چکی ہے پاکستان میں اس حکومت کی کارکردگی پہ بھی ہم بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس وقت کی حکومت اور آج کی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان عوام میں نکل چکے ہیں اور عوام میں ان کی پذیرائی کی جو صورتحالیں اس پہ بھی آج بات ہونے والی ہے اور یقین طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے آج یقین طور پر ہم اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے درمیان حسب معمول حسب دستور ممتاز تجزیہ کا جناب افتخار غزالی صاحب آن لائن موجود ہیں کیونکہ وہ اپنی مصرفیات کے باعث ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اسٹیوڈیو میں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں اور آج بھی وہ آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم افتخار صاحب مبارکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو کیونکہ کچھ دیر تو ہو گئی ہے لیکن عید مبارک چگینی طور پر کہنا چاہیے تو بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو اور آپ جہاں بھی ہوں خوش ہوں الحمدللہ میری جانے سے بھی ہمارے تمام حاضرین کو اور ہمارے تمام ناظرین کو جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے بہت عید مبارک گو کے عید باتی ہو گئی ہے لیکن بہرحال مسلمانوں کے خوشیاں جو ہے وہ کمی باسی نہیں ہوتی تو اس تازگی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خلوص و محبت کے ساتھ تمام لوگوں کو عید مبارک بہت شکریہ بلکل اور یقین طور پر خوشیاں تو ہر وقت تازہ رہنی چاہیے اور رہتی بھی ہیں انشاءاللہ سر آغاز میں میں نے انٹرو میں کہا کہ جب ہم نے یہ سلسلہ موقوف کیا تھا کچھ عرصے کے لیے صورتحال کچھ اور تھی لیکن پاکستان جیسے ملک میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا اور وہی ہوا جس کا ہمیں بھی ڈر تھا اور میں اور آپ اس پہ کئی پرگرامز میں ڈسکس بھی کر چکے تھے پچھلی پرگرامز میں کہ اس کے بعد معاملات تری سکسٹی ڈگری چینج ہو چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ شاید ہم پچھلے موضوعات کو اور پچھلے ٹوپس کو دیکھیں گے تو آج کی صورتحالہ میں انتہائی طور پر قدر مختلف نظر آنے لگی ہے پہلے میں آغاز کروں گا کہ موجودہ حکومت اب برسر اقتدار آ چکی ہے کس طرح سے آئی ہم شاید اس پہ بیعث کرنے کے لیے بیجائیں گے تو بہت لمبا منڈورا باکس ہوگا میں پہلے چاہ آغاز اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت جس کا اولین نارہ یہ تھا پرانی حکومت کو ہٹانے کے لیے مہنگائی اور اس کا ایک عرصہ عرصے سے رونا رویا جا رہا تھا اور نو ڈاؤٹ یہ حقیقت بھی تھی اس وقت کی اور میڈیا نے بھی اس کو بڑی حیرت دی خود ہم نے اپنے پرگرامز میں اس پر کئی دفعہ ہم نے بات کی لیکن کیا موجودہ حکومت معیشت کو سنبھالنے میں گو کہ انہیں ایک مہینہ ہوا ہے لیکن ایک مہینے میں کم از کم لائن اوف ڈائریکشن نظر نہیں آتی تو کم از کم جو سلسلہ پرانا چل رہا تھا جیسا چل رہا تھا وہاں تک تو روکا جا سکتا تھا کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ تھوڑا سا پہلے تو الیوبریٹ کیجئے اپنے الفاظ میں اس موجودہ صورتحال کو آتا بھائی دیکھئے جہاں ہم نے اپنے پرگرام کا سلسلہ رمضان المبارک کی وجہ سے منقطع کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا شور ہوگا جو ہے وہ اپنے زوروں پر تھا اور اس وقت بھی جو ہے وہ ہم نے اپنے پرگرام کے ذریعے مقدر حلقوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت ملک کی سیاسی معاشی اور معاشیتی صورتحال جس نحج پر پہنچ چکی ہے اس میں عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کو اور مقدر حلقوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا ورنہ یہ ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف چلا جائے گا لیکن بہرحال ہم نے اپنی آواز بلند کی لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ٹوٹی کی آواز جو ہے وہ نقار خانے میں جو ہے وہ صرف گونج کر رہ جاتی ہے نتیجہ وہی ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی اس دوران جو ہے وہ امریکی خط بھی جو ہے وہ لہرائے گیا اور بہرحال تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ تحریک انسانت کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ حکمران موجود ہے لیکن یہاں صورتحال تقریباً ایز اٹیز وہی ہے کہ جس وقت پاکستان میں دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے تھے اس الیکشن کے دوران جو ہے وہ جس طرح کی صورتحال اور جس طرح کے نعرے اور جس طرح کی لفاظی تحریک انسانت کی طرف سے کی گئی تھی حکومت سمالنے کے بعد وہ اس انداز میں اور اس طریقہ کار کے مطابق اپنا کام نہیں چکے نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف ہم جو ہے وہ معاشی طور پر بدترین صورتحال کا شکار ہوئے وہاں ملک میں مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ اس حد تک بڑا یہ غریب کے لیے اپنے گھر کا چولہ جلانا بھی مشکل ہو گیا بہرحال اس تمام کی تمام چیزوں کو اس وقت کی اپودیشن اور موجودہ حکمران طبقہ جو ہے وہ بڑی شد و مت کے ساتھ الیکٹرونک میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر اپنے جلسے جلوس اور تمام کی تمام چیزوں کے اندر ہائیلائٹ کرتا رہا ہے اور ہائیلائٹ کرتا رہا عوام کو مہنگائی کا جو ہے وہ توفہ دے دیا گیا ڈالر کی قیمت کہاں پہنچ گئی پیٹرول کہاں جا رہا ہے یہ تیل کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں یہ ساری کی صورتحال جا ہے وہ عوام کے سامنے لائی جاتی رہی بہرحال تحریک عدم اعتماد آئی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جب موجودہ حکمران اور سابقہ اپوزیشن رہنماؤں نے اپنی حکومت سمالی تو اے زیٹی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ بھی بغیر کسی تیاری کے بغیر کسی ہومور کے تحریک عدم عدم اعتماد کو کامیاب تو کرا بیٹھے لیکن حکومت سمالنے کے لیے ان کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی معاشی اور اکنامک پرگرام موجود نہیں تھا آج صورتحال یہ ہے کہ ملک کی پوری کی پوری وفاقی قابینہ ملک چھوڑ کر انگلینڈ میں اپنی پارٹی اجلاس کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور ملک جو ہے وہ بغیر کسی حکمران کے اور بغیر کسی وزید آدم اور بغیر کسی وزراء کے جو ہے وہ یہ سوال میرا بنتا ہے میں بلکل اس سوال پہ بھی آؤں گا کہ اس وقت ہماری حکومت ہے کہاں پہلے میں اس پہ بات کروں آپ نے بڑا امپورٹنٹ نکتہ اٹھایا کہ ہمارے حکمران موجودہ ہوں یا سابق ہوں وہ ایکسپیٹیشنز اتنی بڑا دیتے ہیں ہماری عوام کی اور عوام جو ہے جو زمینی حالات کو دیکھے بنا یقینی طور پر جب ایک لیڈر ان کے سامنے کوئی تقریر کر رہا ہو یا ایکسپیٹیشنز کے پہاڑ کھڑے کر رہا ہو تو یقینی طور پر انہیں تھوڑی سی امیدیں واپستہ ہو جاتی ہیں یہ سلسلہ کب ختم ہوگا کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیوں ہم وہ جو کام کر نہیں پاتے جو کر نہیں سکتے جو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتا جس کے وسائل دستیاب نہیں ہیں ان کے لیے ہم عوام کو جس سے کہتے ہیں لفاظی کر کے یا میں کہوں گا بے وکوف بنا کے یہ کہہ دیجئے کہ وہ پھر ہم مسئلت اقتدار پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے کیا یہ ہمارے حکمرانوں کی چال ہوتی ہے یا وہ اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں دیکھیں جانے میں آپ نے اشارہ کیا ہے حقیقت حال یہی ہے کہ ہمارے سیاسی قائدین اپنا جماعتی اور ذاتی مفاد کو جو ہے وہ مدنظر رکھتے ہوئے تمام کی تمام چیزیں عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں انہیں عوام کے مسائل سے عوام کی پریشانی سے اور ملک کے مفادات سے بظاہر جو محسوس ہوتا ہے وہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی جلچسپی اور ان کی وارستگی نہیں ہوتی ہے وہ کسی بھی حال میں اور کسی بھی صورت میں وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے ارسلال طبعہ بھائی کہ دیکھیں ہم پاکستان کے رہنے والے ہم تھرڈ ورڈ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں غربت کی لکیر سے نچلی سطح پر وہ ہواری عوام اپنے طرز زندگی گزار رہی ہوتی ہے اب ایسی صورتحال میں کہ جہاں دو کروڑ سے زائد بچہ اسکول جانے سے قاسر ہو جہاں بے روزگاری کا افریت جو ہے وہ اپنے پورے پر پھیلائے ملک کو گھیرے میں بیٹھا ہو وہاں جو ہے وہ لوگوں کے اندر امید اور ہوگ کو جھگانا بہت آسان ہوتا ہے لوگ اپنی نئی قیادت سے یا پرانی قیادت سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور ہمارے قائدین جو ہے وہ ان کی امیدوں کو اتنی بلندی کی سطح پر لے جاتے ہیں کہ جب وہ انان حکومت سمالتے ہیں تو اس کے بعد عوام جس حوالے سے ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے یہ جو توقعات عوام کے دلوں میں اور دماغ میں چھائی ہوئے ہوتی ہیں وہ جب ان توقعات پر پورے نہیں اترتے ہیں تو یقینی طور پر جو ہے وہ ایک طرف جہاں عوام کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے وہاں دوسری طرف جو ہے وہ ملک کی معاشی اور معاشرت کی سورتیال جو ہے وہ پستی کی طرف جاتی ہوئی بلکل بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے عوام کی عوام کی مایوسی بے انتیاب بڑھ جاتی ہے اور آج اب آج کی میں بات کروں اب میں اس اصل موضوع کے طرف آؤں جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا تھا کہ حکومت یہاں نام کی موجود نہیں پی ایم صاحب اور ان کی پوری کابینہ جو ہے کم ہو پیش پوری کابینہ وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے حالت اس ملک کی اس وقت یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ایک سو نووے ایک سو ترانوے تک کی کب بینک ریٹ ہے اور اوپن مارکٹ میں ایک سو ترانوے پچھانوے تک بیچھا جا سکتا ہے یا جا رہا ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر مستسل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی کا طوفان سر پہ لیے کھڑا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں جو گندم کہا جا رہا ہے کہ آٹے کی جو قلت ہونے والی ہے آگے آنے جا کے پیٹرول کی جو پرائیسز بڑھنے والی ہیں سر حالات کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا صرف اور صرف مسئلہ یہ تھا کہ ہم آ جائیں اور یہ چلا جائے یا اس ملک کو بہتر بھی کرنا تھا دیکھیں میں نے ابھی اپنی گفتگو کے شروع میں ہر سیاں نالتا بھائی کہ ہماری عالمیہ ہمارا یہی ہے کہ ہماری سیاسی ایلیٹ جو ہے وہ باتیں عوامی مفادات کی کرتی ہے وہ لوگوں میں امیدیں جگہتی ہیں لیکن اصل میں پسے پردہ ان کے ذاتی مفادات جو ہے وہ جو ہے وہ ان تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ امیدیں پیدا کرتی ہیں لوگوں کے دل کے اندر خوب جگہتی ہیں لیکن اصل میں وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کام کرتی ہی نظر آتی ہے اب جو ملکی صورتحال ہے آپ اندازہ لگائیے نا کہ ایک جماعت جو ہے اور ایک اتحاد جو ہے وہ برسے سے پیزار آیا ہے گو کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو آئینی طریقے سے جو ہے وہ بروے کار رہتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے انان حکومت سمالی ہے لیکن علمیہ یہ ہے اس قوم کا اور اس ملک کا کہ پوری کی پوری وفاقی کابینہ بشمول وزیراعظم پاکستان اس وقت ملک میں موجود ہی نہیں ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس ملک کی حکمران طبقہ جو ہے وہ انان حکومت سمالنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ذاتی اجلاسوں کو کرنے کے لیے ملک سے بھار لندن میں بیٹھا ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک کے کیا حال ہوں گے اور کیا حالات ہوں گے لتیہ یہی ہے کہ آج ڈالر جو ہے وہ بے لگام ہو چکا اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا امپورٹ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ شاید آنے والے دلوں کے اندر جو سری لنکا کی صورتحال ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہماری صورتحال بھی جو ہے وہ کم ویش اسی نویت کی ہو جائے مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بغیر پاتچیت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ مجبور ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو جو ہے وہ جتنی سخت ترین شرائط ہو انہیں مانے اور ان کو ماننے کے بعد جو ہے وہ اپنے ملک کے انداز مزید مہنگائی کے طوفان کو لے کر آئے بیجلی کے ریٹس جو ہے وہ ہم پہلے ہی بڑھا چکے ہیں انقریب حسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیٹرول کے پرائز بھی بڑھا دیں گے اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ جب ان تمام کی تمام چیزوں کے پرائزز اوپر کی طرف جائیں گے تو اس سے جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتوں کے اندر کس حد تک اضافہ ہوگا یہ ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے اب جس ملک کی پاپولیشن غروت کی لقیر سے نیچے سفر کر رہی ہو اس کے لئے کس طرح ممکن ہوگا کہ وہ جو ہے وہ گھی کا ایک کلو کا یا تیل کا ایک لیٹر کا جو پیکٹ ہے وہ پانچ سو اور چھ سو روپے میں پرچیز کرے اور دالوں کی قیمتیں جو ہے وہ ایسی پوچھ رہے ہیں کہ وہ گوشت کی قیمتوں کا مقابلہ کرنے لگے تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے آنے والے حالات جو ہے وہ باشی حالات جو ہے وہ ہمارے کچھ بہتر ہیں اسٹاک ایکسچینج بتدریب جو ہے وہ نیچے کی طرف جارہا ہے اور اب تک گوشتہ ایک ہفتے کے دوران گھر وہ روپے جو ہے وہ لوگوں پر اس میں ڈھوٹ چکے ہیں سر ایک سوال یہاں مجھے بڑا دل میں کھٹک رہا ہے میں چاہوں گا وہ میں ضرور آپ سے کر دوں آپ نے معاشی طور پر ہم جاں جا رہے ہیں یہ بھی اس کا ذکر بھی آپ نے کیا آپ نے اور انتظامی معاملات میں کہاں ہم نیچے کی طرف سرائیت کر گئے ہیں یہ بھی اس کا ذکر کیا ایک ہوتی ہے مورل بلکہ ایک قوم کی اپنی ایک شناخ اپنی ہے ایک خودداری کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پوری کابینہ ودیر آزم سمیت جو ہے وہ کسی اور ملک میں ہمارے ملک کی پولیسز بنانے کے لیے گئی ہو تو کیا یہ پوری پورے ملک کے عوام کی مورلی دنیا کو ہم ہنسنے کا موقع فرام نہیں کر رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان تو کسی بنانا پبلک سے ریپبلک سے بھی جو ہے وہ گیا گزرا ہو گیا ہے کیا یا یہ دنیا کا پلان تھا کہ پاکستانی قوم پاکستان کو یا پاکستانی قوم کے خودداری اور ان کی فرش شناسی کو اس سر تر ڈی مورلیز کر دے جائے کہ ہم اس قابل بھی نہ رہے ہیں کہ کسی کو مو دکھا سکے کیا کہتے ہیں سر آپ اس مورل کو کہتے ہیں مورل آتورٹی کو کیا کہتے ہیں سر جو بات کے اصل میں وہی حقیقت حال ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع فرام کیا ہے ہماری پوری کی پوری قیادت لندن میں بیٹھی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ ہم پر ہنس رہی ہے اور ہمارا مزاق اڑا رہی ہے کہ جس ملک میں جو ہے وہ اس طرح کی معاشی صورتحال ہو کہ وہاں ڈالر بے لگام ہو چکا ہو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بتدید نیچے کی طرف جا رہا ہو وہاں کی جو قیادت ہے اس کو اپنے ملک میں اپنے عوام کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہ اس وقت جو ہے وہ لندن میں موجود ہے لیکن التاپائی میں یہ آئے ایک جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ تمام کی تمام کام اور تمام کی تمام چیزیں جو ہیں صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عوام کے دلوں میں بستے ہوں جو عوامی قیادت ہو آپ دنیا کے مختلف ممالک کا جائزہ لیں ترکی کی مثال ہمارے ساننے ہے کہ کہاں جو ہے وہ جب رجب تیہ بردگان میں حکومت سمالی تھی تو ان کا جو ہے وہ جی ڈی پی کا ریٹ کیا تھا ان کی ڈالنٹ کی پوزیشن کیا تھی ان کی اکانومی جو ہے وہ کس طرح جا رہے تھی اور اس ایک شخص نے وہ اس تک کئی سالوں سے ان تھک محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے عوام کے مورال کو بلند کیا اور اب کیا ہے آپ کے علم میں ہے کہ گوشتہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے وہ ایک صحافی کے قتل کے بعد جو ہے وہ خاصے کشیدہ رہے لیکن اس تمام کی تمام صورتحال کو بھی بالائے طاقہ رکھتے ہوئے رمضان و غارق میں جو ہے وہ جہاں ہماری قیادت جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے وہ سعودی عرب میں موجود تھی اور وہاں جو ہے وہ مختلف حوالوں سے نعرے بازمیاں اور طوام کی تمام چیزیں ہو رہی تھی وہاں ترکی کے صدر بھی جو ہے وہ وہاں موجود تھے اور وہ کس طرح عوام میں نکلے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد کس طرح دوبارہ سے وہ اپنی عوام کے درمیان موجود ہے سوال یہی ہے کہ قیادت اپنا کردار ادا کرے تو غربت ہو یا پریشانی ہو غرب ہو یا ستم ہو عوام کا مورال بلند ہوتا ہے اور وہ تمام کی تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن جب قیادت ہی موجود نہ ہو جب گھر کا سربراہی گھر میں موجود نہ ہو تو کیا کیا جائے ہیں تو کیا ہوگا یقینی طور پر مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے اور بڑے دلچس موڑ پر ہماری یہ گفتگو ہے اور یقینی طور پرگرام کے اس پہلے حصے میں ہم نے کوشش کی کہ بات کر سکیں کہ اس وقت موجودہ حکومت کس نہج پر کھڑی ہے کیا مشکلات ہیں کیا چیلنجز ہیں اور اس کو کیسے نمٹنا ہے اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے جبکہ دوسرے پرگرام کے دوسرے حصے میں وہ بیانیاں جو آج بک رہا ہے یا آج چل رہا ہے یا جس کو آج عوام کی بڑی تعداد نے ایکسپٹ کیا ہے یعنی عمران خان کا بیانیاں غلامی نامنظور کا بات کرتے ہیں پرگرام کے اگلے حصے میں وقفے کے بعد ملتے ہیں موسیقی